بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ بہت سارے کام آئے ہیں بھئی آپ لوگ مجھے بتاتے بھی جائیں ساتھ ساتھ کچھ کا کام ہوگی کیونکہ نام نہیں ہے اس کو سر میرا ہے کن کا نام بتائیے احرامہ اچھا ماشاءاللہ آپ کا کام آئے جایا ہے آپ نے جب ادست کام دے جائیں بہت اچھے بھائی بہت اچھے اب اس میں کیا ہونے چاہیے تھا کہ یہ اس کے ساتھ ٹیچ ہو جاتا یہ اس کے ساتھ ٹیچ ہو جاتا یہ ہے بھائی ترکیب اس کے ساتھ ٹیچ ہو جائے اس کے ساتھ ٹیچ ہو جائے گا اور اللہ کی لامکل لائل کے لامی ساتھ ٹیچ ہو جائے گا تو یہ ریتھا مان جائے گا اس میں بہت زبردست ریتھا مان جائے گا اور آپ نے یہ والا لام علیف لکھا ہے یہاں تا جائے گا یہاں تا جائے گا لفظ تھوڑے سے سیرے ہو گئے انگلز ڈیفرنٹ ہیں ہر ایک ورٹیکل سٹروک کے سیم انگلز ہو علیف آپ کے تھوڑے سے ایسے اوپر جاتے ہوئے محسوس ہو پھر احراب کے بارے میں آج جو میری کوشش ہے کہ میں آپ سب کو صرف اور صرف احراب سمجھاؤں تاکہ آپ لوگ آئندہ ترقیب میں نہ بھسے گئی پر پھر آپ کے چین سے چاہواب سمجھاؤں زبردست مہارا ماشاءاللہ اب یہ ہے کہ لفظ آپ کے پہمائش کے حساب سے چھوٹے ہیں جیسے الام کا دائرہ اگر میں دیکھوئی جس کلم سے لکھنا ہے لکھا ہے تو اس حساب سے یہ تین نقطوں کا بن رہا ہے تو اس کو پانچ نقطوں کہا ہونے چاہیے حروف اپنے الفاظ کو بڑھا کرنا ہے اور بڑھا لکھنا ہے ٹھیک ہے اچھا جی زیشان بھائی کا کام ہے بات ہو بات ہو ماشاءاللہ یہ تو نقل کرنے کے لئے دیا تھا لام کو ٹکرائیں ہاں اس کو کھین سکتے ہیں آپ اور پھر اللہ چھوٹا ہو جاتا اور کم چھوٹا ہو جاتا خلیلہ اور اللہیل یہ لمبے لمبے رہتے ہیں اب خلیلہ اور اللہیل اللہیل لمبا ہو گیا تو اللہیل کے زبر کو بڑھا کرتے ہیں خلیلہ لمبا ہو گیا تو خلیلہ دو زبریں آپ کی آگے پہتے ہیں زبردست کے ساتھ اب یا کو جب علیہ السلام سے جوڑیں گے نا تو لام تو بیس میں آگیا اور جب لام بیس میں آتا ہے تو اس کا تاج نہیں بنتا اسی طرح اللہ کے علیہ کا تاج رہ گیا خلیلہ کے علیہ کا تاج رہ گیا اور احراب میں ابھی تم ہی ہے وہ میں انشاءاللہ آج بتاتا ہوں باقی آپ کی جو آپ کا جو آئیڈیا ہے وہ بڑا زبردست ہے اللہ بہت قریب قریب ہو گیا آپ کی کمپوزیشن میں نوٹ کر رہا ہوں اس پہ ہم بات کرتے ہیں انشاءاللہ بہت خوشی ہوئی مجھے دیکھ کے انشاءاللہ جانے رکھیں اچھا جی میں پہلے کم اللہ 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 قلیلہ والے کام دیکھوں گا نقل جو آپ سے کروا رہا ہوں وہ تو آپ کرتے رہے ہیں وہ تو آپ کا کام نقل کرنے والا ختم نہیں ہوگا وہ تو کرتے رہے ہیں آپ لوگ آپ کے فائدے کے لئے اچھا جی مشہلا آپ نے بھی پہلے لفظ کو کشید کیا تو اس میں خیال رکھیں پہلے لفظ کو آپ کشید نہ کریں اگر پوری ترقیب میں اور بھی کہیں کشید آ رہا ہے جیسے قم اللہ 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 قلیلہ کو بھی آپ کشید کرتے ہیں تو پھر آپ بیچ پہ نہیں کرتے اور اس کے اوپر کشید کے اوپر پھر کوئی ریزن بھی ہونا چاہیے نا جیسے اس کے اوپر کوئی زبر آ رہی ہے تو پھر ہم اس سے کور کر سکتے ہیں لیکن یہاں پر کوئی زبر بھی نہیں ہے قاف کے اوپر پیش ہے میم کے نیچے زیر ہے تو ایریا کور نہیں ہو سکتا تو اس طور پر اس اوپشن کو ہم اختیار نہیں کریں گے اللہ میں یہ میم کو لام سے جوڑیں گے اور لام کو تھوڑا سا علیف کے رخ پر لے کے آئیں گے اور اس کو تھوڑا سا نیچے میم والے اس پر لے کے آئیں گے باقی اچھا کیا آپ نے اس کو ہم لام سے جوڑ سکتے ہیں اللہ کے لام کو قلی لام پر اچھا ہے بس یہ جو یا جوڑا ہے نا لام سے اس جانا کو دیکھئے گا اور اس کو ذرا لچک کے ساتھ بنایں اس میں ہم خط پر بھی بات کریں گے اعلام پر بھی بات کریں گے ترقیب پر بھی بات کریں گے تین چیزوں پر بات کریں گے لام کا شوشہ رہ گیا اور لام کا یہ حصہ بار بڑا ہو گیا یہ جو آپ نے لام ملایا ہے تو یہ لام کسی لائن کے آخری حرف میں آتا ہے آخری سٹوپ پر ایسے کسی دائرے کو ہم ایسا ادھورہ چھوڑ دیتے ہیں اس کو موقوفہ کہتا ہے موقوفہ تو یہ آپ اینٹ میں لیکھا ہے اگر کوئی لام کہیں آ رہا ہو جیسے یا ایخ المزمل کوئی لائن قتم ہو رہی ہے تو اس کو ہم آپ بیسے کر سکتے ہیں کسی طرح سے اس کو اس کے ساتھ جوڑیں گے جو آپ نے یہ جوڑا ہے تو یہ کبھی کسی حرف کے ساتھ جڑتا نہیں ہے جڑ کے جو آئے گا وہ یہ اوپر والا لام ہی آئے گا لہذا اس کو ہم نہیں لکھ سکتے اس طرح سے اور قم اللیلہ ہے اس کے اوپر شد نہیں ہے قم اللیلہ نہیں قم اللیلہ لام کے اوپر شد آ جائے گی مین کے اوپر شد ضروری نہیں ہے شد شد ہے ہی نہیں اور لام کے اوپر بھی ضروری نہیں ہے اللہ قلیلہ ٹھیک ہے باقی آپ کو ترکیب میں پتہ چلے گا انشاءاللہ جب میں آپ کے سامنے لکھتا ہوں یہاں یہ ہے مسنائلہ کا کام بہت اچھا خورم آپ نے بہت اچھا لکھا ہے اللہ میں یہاں بتا جائے گا یہ بہت اچھا کمپوز کیا آپ نے علیف کو یہاں آنا تھا اور لام علیف کو آپ نے ٹھیک کمپوز کیا لیکن کتنا بڑا کر دیا ہے یہ بلکل اس کی لائن سے اوپر چلا گیا وہ اکیلہ اکیلہ نظر ہے تو اس طرح سے ترکیب نہیں ہوتی علی اللہ میں ابھی آپ کے اعراف کا تو ایسا مسئلہ ہے اس کو دیکھنا ہے باقی اللہ کو چھوڑ کر آپ کی کمپوزیشن بہت اچھی ہے یہاں پر یہ لام کس طرح سے بنے گا اور یہ یا کس طرح سے اچھے گا یہ بھی قابل غور ہے موسیقی 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 مسائی ماں نے بھیجا ہے یہ جو میم ہے ہم یہ پیچھ میں نہیں لکتے میم یہ کس طرح سے یہ لفظ کے آخر میں آپ لکھ سکتے ہیں حالت مجبوری بلنا آپ کا اسی قسم کا میم آئے گا آ جائے گا لام اردو والا لگ رہا ہے جب اسو بسو بنایا اللہ وہ بہت پڑھا کرتی ہے قلیلہ کے کمپوسشن ٹھیک ہے یعنی قلیلہ کا لفظ ٹھیک طرح سے کمپوس کیا ہے لام اور یا کو چھوڑ کر پاکی اس کی جو سیٹنگ ہے پورا ایک دوسرے کے لفظ کو دوسرے کے ساتھ جوڑنا اس میں بھی قصر باقی لفظ جڑے ہوئے نہیں ہیں سب الگ الگ ہو رہے ہیں اور اللہ میں جس علف کی آواز آ رہی ہو اس علف کو الگ لکھنا ضروری ہے یہ حمزہ قطعیہ ہے حمزہ اصلیہ ہے یہ وصلیہ نہیں ہے جو وصلیہ ہوتا ہے تو وصل کے معنی ہوتے ہیں ملنا تو اس کو ملانا ٹھیک ہے جس علف کی آواز نہیں آتی جیسے اس میں مین کے بعد لام کی آواز آ رہی ہے علف کی آواز نہیں آتی علف سائلنٹ ہے تو اس علف کو لام کے ساتھ تو جوڑ سکتے ہیں لیکن جس علف کی آواز آ رہی ہو جیسے اللہ تو اس علف کو لام کے ساتھ جوڑ نہیں سکتے وہ علف قطعیہ ہے باقی کمپوزیشن کے اوپر میں آتا ہوں اور محنت کرنی ہے آپ نے قطعہ بہتر ہے ماشاءاللہ لیکن لفظ ابھی آپ کے چھوٹے ہیں اسی طرح سے مس سمیرہ کا کام ہے ماشاءاللہ مس سمیرہ بتائیں گے کہ یہ آپ نے خود کمپوز کیا ہے اسلام علیکم نہیں سر ایکچلی سارا دیکھ رہی تھی ساری آیات جس تھا لکھی میہ تو میں تو سمپلی جیسا تھا ویسے لکھا ہے آبی گروپ میں دیکھ رہی تھی نہیں نہیں ابھی نہیں لکھا مطلب پہلے لکھا تھا دو گھنٹے پہلے سے پریکٹس کر رہی تھی اچھی بات ہے اس میں میں میم کے حوالے سے بتا دیا یہ والا میم آپ کا جو ترکیب کے آخر میں آتا ہے میں سوچ رہی تھی لیکن میرے ذہن میں وہ دوشہ آمین تھا تو اوپر والے ورٹ میں ہو نہیں رہا تھا اوپر والے ورٹ تھا تو مجھے وہ اچھا لگ رہا تھا لیکن نہیں لکھ سکر کری تھی اس میں اس لئے اس میں لام بہت اچھا بنایا آپ نے بس یہ اس کے اندر کا حصہ خالی رہ گیا تو اللہ کا علیف یہاں آ جائے گا اور لام کو اس کے ساتھ کیسے ٹیچ کریں گے وہ انشاءاللہ میں بتاتا ہوں خلی لاغ علفظ آپ نے بہت خوبصورت دکھا ہے ماشاءاللہ میں نے یہ ٹرائے کیا تھا یہ لام جو ہے اس کے بیچ میں دوسرا کرنے کا لیکن وہ بہت ہو رہا تھا ایسے مجھے لگ رہا تھا کہ آپ کہیں گے بہت کلوز ہو گیا اس کے لئے میں میں نے ویسے نہیں رکھا تھا وہ دراصل اس وجہ سے کہ ابھی آپ کے لام کی جو بناوٹ ہے ابھی وہ ٹھیک نہیں ہے جب وہ ٹھیک بنے گا تو پھر اس کے اندر جگہ بھی خود بخود بن جائے انشاءاللہ آف جو بنایا ہے دوسرا والا تو جب فل ہو گئی اس کی آنکھ اندر سے اس کو اینک زیادہ تھی ای ٹھیک آشاءاللہ بہت خود بہت خود بہت خوشی ہوئی کچھلی کلاس میں بھی آپ نے کام بھیجا اس کلاس میں بھی کام بھی مسمہ کا کام ہے جی آ شاءاللہ بہت خود بسمہ نے یہاں پر ایراب میں بھی کام کیا ہے تو یہاں میں انشاءاللہ اس پر باز کروں گا کہ ایراب میں کیا کیا کس طرح سے آئے جیسے دو زبرے انہوں نے قلیلا اصل میں قلیلا تو قلیل آج کی جب دو زبریں ایک ساتھ آتی ہیں تو وہ بہت قلیل آج ہوتی ہیں بہت قریب قریب ہوتی ہیں ایک ہی سائز کی ایک ہی انگل پر ایک ہی قلم سے اور یہاں پر یہ تھوڑا ٹھیک ہے بڑا ہو گیا ٹھیک ہے لام جو ہے نا تھوڑا ساپ کو اس کو نیچے کرنا چاہیے تھا تاکہ اس لام کی پروپر جگہ بنتی لام بہت اوپر سے شروع ہوا اور اس کو آہستہ آہستہ اوپر آنا ہے لیکن یہ اوپر ہو گیا یہ پھر نیچے ہو گیا اس چیز کو آپ نے دیکھنا ہے اس چیز کے حوالے سے میں بتاتا ہوں بسمہ آپ نے یہ کیوں ڈالا کیا آپ کو پتا ہے کہاں ڈالتا ہے یہ بتا سکتی لیکن یہاں دو چیزیں ہیں یہ جزم ہے سکون جو سے کہتے ہیں ساکن کے علامت اور یہ کھڑا زبر ہے اب کھڑا زبر سے پہلے اگر ساکن آ جائے اس کے بعد کھڑا زبر ہو کسی لفظ پر تو یہ علامت ڈال دی جا سی ہے جیسے قلی لا قلی یاک کا جزم اور لا تک کھڑا زبر جائے تو یہ پلیس میٹھ بلکل ٹھیک ہے لیکن اور بہت ساری چیزیں عراف کی حوالے سے جو قابل غور ہیں اس کو ہم دیکھتے ہیں علیف آپ نے اچھا پلیس کیا ہے اللہ میں علیف لام تھوڑے کمزور لگ رہے ہیں چھوٹا قلم بہت پتلا لگ رہا ہے واقعی آپ کے قلم اچھا بھرپور ہے نیم کو تھوڑا سا نیچے لا کے پھر ادھر لائیں یہ بھی ٹھیک ہے لیکن یہ حد محقق کی طرف جا رہا ہے یہ والا میم اس کے ساتھ ہے چھوٹا نا تو ذرا اور خوبصورتی آ جاتی ہے لیکن آپ نے جو میچ کر دیا اس سے اور اس سے اور اس سے اس طور پر ٹھیک ہے یہ بھی یہ چیز بھی دیکھی جاتے ہیں یہ آپ کو مزید سیکھنے کو مل رہا ہے کہ کیا اس طرح سے میچنگ وغیرہ اور بھی جو آپشنز لکھے ہیں اس میں ہم دیکھتے ہیں ملکل آپ نے یہ بھی کیا ہے اس میں یہ والا لام حلف آیا ہے یہ بھی ٹھیک ہے اس کے لائے 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 اچھا ہے ما شا اللہ اور یہاں اس میں آپ کا تک ہے کیا آپ لام بہت خوشی ہو رہی ہے بہت خوشی ہو رہی ہے پرگریس آپ لوگ یہ اچھی ہے یہ ہو گیا اب دیکھیں یہ بات سامنے آ چکی ہے اب اس کو اگر قلی لاغو کرتی ہیں تو ایک انجائش ہم نکال لیتے ورنہ پہلے لکھس کو عام طرح پر نہ کھیچے زشان بھائی کی کمپوزیشن اچھی لگی تھی ان کو چھوٹا کرتے ہیں اللہ ہی رہا قلی لاغو بڑھا کرتے ہیں آپ کی زبریں بھی آ سکتی ہیں ورنہ دیکھیں پیش یہ خالی جگہ خوپور کرنے کے لیے اپنے بفت کچھ بھرنا پڑے گا اس کو ایسا ہے یا نہیں زبردست ہے یہ یہاں نام بہت اچھا آپ کا بہت خوب اللہ مزید و دارت آئیشہ کا کام یہاں دو لام آپ نے بنائے ہیں ایک لام والا ہی جاری رکھیں اس میں اس پانی میں آ جائے گا اور نین کو یہاں سے ٹھیک کریں علف کو یہاں لائیں اور لام کو یہ جوڑیں یہ بہترین ترقیب ہے خلیلہ کے لفتے یہاں نہیں آئیں گے اوپر جگہ ہے اوپر بنا دیں ٹھیک ہے زبریں بڑی کریں اور اے راب میں ابھی کافی دن جائش ہے لام کا تاج ڈالیں لام اور یہاں کا جوڑ ایک ایک جوڑ پہ بھی غور کرنے ایسے بہتر گول گول نہیں بنانا بلکہ جوڑ باقاعدہ لام اور یاک ایسے جوڑتے ہیں اس کے لئے مثالیں ڈھونے آپ کو جو پوری میں نے گوگل ڈرائیو شیئر دی تھی پورا فولڈر اس میں ڈھونے کہیں پر لام اور لام کہیں سی استاد نے جوڑا ہو لائل لکھا لیالی لکھا لائلت القدر لکھا ایسی جگہوں پر تلاش کریں اس سے ملتے جلتے الفاظ یہ آپ نے دماغ لڑانا ہے اپنی سٹڈی کو بڑھانا ہے اپنی نظری مشق کو بڑھانا ہے ٹھیک ہے اور یہ والی تصویر اگر آپ مجھے دوبارہ سے سیدھی کر کے بھیج دیں تو میں اس کو دوبارہ دیکھتا ہوں کوئی مجھے اس کو اوٹیٹ کر کے بھیج دیں اچھا جی مجھ شازیت رکا دیکھتے رہیں دیکھتے رہیں ملے گا اچھا جی بہت اچھی کمپوزیشن بلکل آپ نے جس طرح میں سوچ رہا تھا اس طرح سے آپ نے کمپوزیشن کی ہے بس اس کو لام کو آپ نے یہاں سے نہ نکالیں بلکہ آپ اس کو یہاں سے نکالیں اور نیچے سے نکالنے کی وجہ آپ اس کو یہاں سے نکالیں یہ بہت اچھا ہے خط اچھا کرنا ہے آپ نے اس میں حیراب کو ابھی حیراب نے کام باقی ہے باستورشش سے کوئی دیکھیں یہ تھوڑا سا لمبا ہو گیا اس کو تھوڑا سا دور اوپر سے نکالیں یہاں ہی ایک نکتے ہیں یہ پہلا جیسا بلد چھوٹا کرتے ہو اس کو اوپر ٹکرانا ضروری نہیں ہے وہ نیچے بھی رہ سکتا ہے اس کو آپ کو دیکھنا ہے اس کو دیکھنا ہے یہ کیسے چڑے گا یہ آپ نے اچھا سٹروک بنایا ہے اس حصے کو ابھی آپ نے اور سے دیکھنا ہے یہاں تھوڑا سا یہ زیادہ کھل گیا اس کو ذرا پیکٹ کرنا ہے بہت اچھے بہت اچھے استادوں کی کاموں کو دیکھتے رہیں گے تو انشاءاللہ مزید سیکھیں گے یہ ہے اس مفیشہ کا کام بہت اچھے ہیں بہت اچھے زبردست زبردست اس حصے کو کون سا جوڑا ہے بھائی یہ دیکھنا ہے آپ نے بلکہ ٹھیک سے اس کا تاج بنانا ہے اس کو اچھے کو اوپر سے لائیں کمپوزیشن آپ دی پہت اچھے ہیں اس کو جیسے کہ میں نے کہا اس کی وجہ ہے اگر آپ انلائل کو کھیچھتے ہیں تو یہ زیادہ موضوع ہے زبردست اچھا یہ جو زبر آپ نے کراس کی اعلام کو تو میں نے پچھلے کلاس میں بدایا تھا کہ زبر کبھی کسی رس کو کراس نہیں کر سکتی تاج رہ گئے لائن کے یہ اضافی ہے اگر اللہ کہیں تو تھوڑا بھی سے ڈالیں اس کو تاج بنائیں خط میں بہتری لائیں لائل کے یا کو کیسے لکھنا ہے اس کو میں نے بتانا ہے آپ کو قلیل کے لئے آپ لوگ لائل دیکھیں جلیل دیکھیں خلیل دیکھیں اب یہ کیسے دیکھیں یہ استادوں کے کام میں موجود ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں انشاء اللہ کیسے آپ نے مطالعہ کرنا ہے تم کیسے ٹھونڈنا ہے اور الفاظوں کو کیسے تلاش کرنا ہے استادوں کے کاموں میں اقصر کا کام ہے انشاء اللہ اور اسلام کو تھوڑا سکتا ہے چھوٹا کریں اور اس کو خوبصورت کریں اس کا جوڑ اس کو پر ایسا تلچہ لکھے جائیں اچھا یہ اچھا بنایا ہے خمل لائل میں میں بتاؤں گا یہ لام اچھی جگہ جوڑا ہے لیکن لام کو خوبصورت بنائیں اچھا ہے باقی ترقیب آپ کے اچھی خط میں جان ڈالنی ہے یہاں پر یہ تاج نہیں آئے گا یہ جب اس کو کراس کرے لام الف کو کراس کر رہا ہے تو الف کے تاج کو چھپا رہا ہے تو الف کے کس لسے سے اس کی کراسنگ ہوگی یہ میں آپ کو بتاتا ہوں انشاء اللہ بہت خوب بہت خوب بہت خوب اس میں بھی اگر یہ ہو جاتا تو زیادہ موضوع لگتا کیونکہ لام جو ہے لائل کا لام اللہ کے لام سے جڑا ہوا ہے امیم ہی اگر لائل سے جڑ جاتا تو زیادہ اچھا ہوتا ہے بہت خوب بہت خوب بہت خوب اور یہ ہے اس صدف کا اچھا جو لفظ آپ کے کافی بڑے ہو گئے ہیں الفاظ کھلے کھلے ہیں خلم سے زیادہ ان کا سائز بڑا ہے یہاں پر تاج نہیں آئے گا اس کو آپ یہاں سے نکالیں عمین تو تو اس سے بڑا کریں زیادہ لے کیاے اللہ میں یہاں یہاں علیف ملکulas علیف کو یہاں لیکی آئیں اللہ کو یہاں سے کراس کرے اور اس کو یہاں سے چوڑ بھی سکتے ہیں علیلہ وقت دور ہو گیا زبریں اور اعراب بھی اس پہ بات کرتے ہیں بڑے بڑے الفاظ ہو گئے زرہ قریب قریب لائیے آپ نے جس لوگوں کو کام بھی دیکھا اور اسی طرح یہ جو جو خاص طور پر اس پہ میں بات کرتا ہوں تھوڑی سی کلاس آج لمبی ہو جائیں تو آپ لوگ وقت دیجئے گا اچھا یہ جو اماع صلی اللہ رحمت العالمین دے جائے جلی کا ہے تو اسے ہم داد میں دیکھیں گے اچھا جی مواز نے قبل اللام کے ساتھ لکھا ہے تو اس کو اس کے ساتھ ٹچ کر دیں اچھا جائش ہے اس کو قریب کریں میم کو یہاں لائیں ٹچ ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ آپ نے کشید کیا ہے تو زیشان بھائی کے گا اسے بھی کشید کر کے یہ بہائن دو زبریں آ جائیں اچھا ہے خط اچھا ہے ماشاءاللہ بہت اچھے یہ آپشن بھی آپ کا اچھا ہے اللہ کو نیچے لائے ہیں اللہ کو یہاں لیکھ لائے ہیں زبر دست اے راب وغیرہ کی ابھی کمی ہے تو اس کو میں بتاتا ہوں یہ آپ نے بہتر طور پر یہ اس جو اچھے بنائے ہیں رامیہ کا جوٹ نکتے ہوں بہتر قریب قریب ہو گئے ہیں چھوٹے ہو گئے ہیں ان کو دیکھنا ہے اچھا ہے اچھا ہے ماشاءاللہ بہت خور بہت خور جنسی جو امپوزیشن ہے آپ کی اس والے مین کے ساتھ اس کو بھی دیکھیں جگہ خالی ہو گئی ہے اور اس کو پر سے لائیں تاکہ صرف آپ کا یہ جو حصہ میں یہ لائن سے نیچے آ جائے اور اس کو بھی آپ لائن کے لئے کیا ہے یہ لائن چالو آپ کی آپ بھی یہ دائرہ سے نیچے آ سکتا ہے یہ مین مچے آ سکتا ہے یہ والا حصہ نیچے آ سکتا ہے داج کو تھوڑا بڑا کریں یہ دال والے چھوٹے داج کی طرح ہو گئی ہے احراب جو ہے وہ مرکزی کردار ادا کرتے ہیں آپ کی ترقیب میں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس پر بات کرنا ضروری ہو گئی ہے آپ کو اقام دیکھتے ہوئے اچھا جی یہ کام کنگ کیا ہے بیسے بتائیے میسیج کرتے کوئی میم کو بہتر کریں میم کے بعد تو بڑا سکت فاصلہ ہے لام بہت بڑا ہو گیا ہے آئیں چھوٹا ہو گیا ہے ہاتھے نس کی طرح میم چھوٹا ہو گیا ہے تاج بنا ہے اس کا باہت کو تھوڑا بڑا کریں لمبے لمبے بہت حروف ہو جائے ہیں پرانے زمانے کا وہ ایک محقق ٹائپ کا لگ رہا ہے تاج بنے گا اس کا اس کو چھیک کریں فرحان آپ کام کریں اس پر پہنک کریں آپ بڑے کلم سے دلی رہے ہیں بہت زیادہ جبکہ جس کلم سے لکھا گیا ہے اس کا سائز میرے خیال میں اس سے چھوٹا لگ رہا ہے یہ اس کے بڑا بڑا ہے آپ کو تھوڑا بڑا کریں الفاظ اپنی جو میزان ہے جو ان کا سکیل ہے اس سے ذرا لمبے لمبے دیکھ رہے ہیں بہت زیادہ لام کا دائرہ بہت خونصورت بنایا آپ نے نون کا اوپر پیسہ بہت خوبصورت بنایا ہے باقی روح پر بھی اس طرح میند کیجئے انشاءاللہ سیکھتے رہیں گے اچھا جی یہ ہو گیا سب کا ہو گیا اب دیکھتے ہیں کہ کیا نتیجہ نکلتا ہے اور کیا ہم نے دیکھیں بہت ساری ترقیبیں بن سکتی ہیں اس کے ہم زیادہ شروع سے دیکھتے ہیں آپ ایسا بھی کر سکتے کہ پہلے آپ کم کو دیکھیں کم کو دیکھنے کے لئے آپ فا اور مین کی تفقی دیکھیں یہ ظاہر سی بات پھر آپ اس کو زیادہ دیکھیں کہ یہ والا مین آسکتا ہے اور یہ والا مین آسکتا ہے یہ مختلف مین میم ہے جو آپ بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے اللائل میں چاہے ہم اس میم سے شروع کرتے ہیں مین ٹھیک ہے ہم ٹھیک ہے ٹھیک ہے پہلے سیمپل کی کل پاتے 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 پہلے سیمپل کی کل پتے اس کو یہاں لے کر اگر اس کے شرط بنانا چاہتے تو بنا سکتے ہیں لیکن اس کا شرط جیسے کہ میں نے بتایا ضروری میں سے نہیں ہے جگہ زیادہ ہے تو بڑا جسے نہیں بنا سکتے ہیں دو نکتے اس کے یہاں آجائے اگر یہاں نہیں بنا سکتے ہیں یہاں بھی بنا سکتے ہیں دوسری پہ آتے ہیں دوسری پہ آتے ہیں مم آپ بدل دیں مم آپ یہ والا یہ والا یہ والا یہ والا پہ لاشتے ہیں دوسری پہ آتے 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 ہیں اس کے ساتھ کو پڑیاری اب یہ دیکھیں یہ سیمیلر چیزیں ہیں یہ زبر یہ زبر یہ چذب یہ چذب یہ شر یہ زیر یہ زیر یہ زیر سیمیلرٹیز بہت اچھی لیں یہاں سائن آ جائے آف کے پیش شروع سے شروع کریں میم کی زیر کمیل لئی اس کے اوپر آ جائے یا اس کے قریب آ جائے اسی کا تصور اللہ یہ اللہ خالی لا یہ دو جائے دو زبر کریں گے تو تھوڑے پڑے کر کے انہوں پڑی پڑی یہاں کی بات کریں ٹھیک ہے جی یہ دوڑوں ترقیبیں مجھ سمجھ میں آ رہی ہیں اس میں سمپل والی میں کہ ہم اس والے علیف کے ساتھ بھی دیکھ سکتے ہیں قلیلا قلیلا اور دونوں ایک وقت میں بھی دونوں آ سکتی ہیں اسے یہ یہ بھی آ جائے اور یہ بھی آ جائے بڑی پڑی پڑی آ جائے ہی ب quant survived دونوں پڑی پڑی یہ بھی خدا دیکھیں گے بہلا موسیقی 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 کہ اس لیے میں یہ نہیں کر رہا ہوں جلی میں اچھا لگتا ہے خفی میں نہیں مفردات اور خفی کا حکم ایک ہے ایک نکتہ تو قریبا نیچے میرے میں آپ نے یہی کریکشن کروائی تھی نا کہ زیادہ لمبا تھا تو جلی میں کر سکتے ہیں خفی میں آپ نہ کریں خفی میں نہیں کر سکتے ہیں جلی میں بھی بہت زیادہ تو نہیں کر سکتے ہوں گے جلی میں ہوتا ہے کمپوزیشن کو دیکھتے ہوئے پھر آپ موقع مہر کی مناسبت کو دیکھیں کرتے ہیں نمبا کرتے ہیں جلی میں برا نہیں لگتا لیکن وہ پھر زیادہ کھلا کھلا لگ جاتا ہے کہ وہ ایسے بلکل ہوں پھیلا والا لگتا ہے عجیب صاحب یہ پاس کچھ سے زیادہ چھوٹا تو نہیں کم از کم ہونا چاہیے یہاں بھی یہی والا جوڑ ہوگا اور سر اس میں جو لام کو آپ نے پچھلے جو الیف آ رہا ہے اس سے تھوڑا سا اونجا رکھا ہے کس کو یہ جو اینڈ میں کلیلا کا جو لام جا رہا ہے اوپر کو اس کو پچھلے والے جو پا رہا ہے اس سے تھوڑا ہائٹ میں اوپر رکھا ہے اس سے اس سے جی اسی سے پوچھ رہی ہوں اور اگلا والا اس کے برابر رکھیں گے یا تھوڑا ہونچا بھی رکھ سکتے ہیں ہونچا رکھ سکتے ہیں اس کو اس سے تھوڑا سا مطلب ٹو ہیڈ لائن یا کچھ اتنا تھوڑا اوپر رکھتے جائے تھوڑا سا اونچا رکھتے جائے تاکہ یہ اوپر جاتا ابھی یہ فرسٹ اٹیمپٹ ہے اس میں آپ مزید بہتر سے بہتر ہم کرتے رہیں گے اس میں بس یہ کہ میں آپ کو ذرا اس کے جوڑ توڑ اور اس کے اعلاب اسے اب تھوڑا سا سیدھا لگ رہا ہے یہاں فاصلہ زیادہ ہے تو اس کو تھوڑا سا یہاں سے میں لاسکتا ہوں تاکہ یہ یوں بھی برابر ہو جائے اچھا اچھا تاکہ لے ہم بڑے کلاب والی چیز ہے تاکہ لے ہم بڑے کلاب موسیقی 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 مات پیپر ہے بھرا 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 چواندہ سو بھنتا ہے آپ کو جو میں نے ترکین ترکیوے بھیجی ہے میں آپ کو بھیجتا ہوں اس کو آپ نے اس طرح سے فائنل کر کے لکھے دانا ہے جو احراب میں نے لگائے ہیں اسی طرح سے احراب لگائے ہیں اب میں آپ کو کچھ چیزیں دکھاتا ہوں اور اس پہ ہم لگا تھوڑی سی بات کرتے ہیں احراب پہ جیسے اگر ہم اس کو لے لیں تو یہاں دیکھیں استاد مصطفی خلیم کا ہے علوب الحمتی منال ایمان جو آپ کی حمت کی جو بلندی ہے نا وہ ایمان کا حصہ ہے آپ کا پختہ عظم والے ہوں اور بڑی حمت والے ہوں اب یہ دیکھیں آئین کے اوپر پیش یہاں سے شروع کرتے ہیں احراب کے بات کر رہے ہیں آئین کے اوپر پیش علوب یہ لام کی پیش یہ واؤ کی پیش یہ واؤ کے اوپر اس کا جسم یہ نیچے جو جگہ ہے یہ تل ہے اور آئین کے نیچے آئین کی علاوہ علوب لام کا جسم آگیا چھوٹا جسم اور بڑا جسم ایک ساتھ ایک جگہ پر ایک ہی لفظ پر آ سکتے ہیں ہمم جگہ خالی تھی تو میم پر فیلیا ہاں کے دیچے چھے زیر اب جگہ خالی تھی تو بڑی جسم بڑے قلم سے جس قلم سے لکھا اسی قلم سے یہ شولہ ڈال دیا ہمم یہ اس کی میم کا بڑا زبر ڈال دیا منل اب یہ جو منل ہے یہ میم کی زیر ہے اور نون کا یہ نون اس نون کا زبر ہے اوپر اور یہ ہممتی کی زیر ہے یہ کھڑی زیر ایرور ڈالی ہے اب کے زمانے میں کھڑی زیر زیر کے متبادل نہیں ہو سکتی زیر کے قائم مقام نہیں ہو سکتی زیر کے لیے زیر ہی ڈالے گئے کھڑی زیر چونکہ آواز اس میں کھشتی ہے ہممتی جہا تھا اور یا ہو زیر آ جائے تو کھڑی زیر ڈال سکتے ہیں ویسے آپ نہ ڈالیں تو اچھا ہے یہ اب قائدہ متروکہ ہو چکا ہے قائدہ منسوخہ ہو چکا ہے چھوڑ گیا گیا اس قائدے کو نسخ منسوخ کر دیا اچھا یہ لام کے جذب ہے منل یہ بھی لام کی جذب ہے ایمان کا یہ یہ ہو گیا اچھا اور یہ یہ جو زبر ہے نا یہ اب ہمیں نون کی لگ رہی ہے تو یہ جذب ہمیں ایکسٹرے لگ رہی ہے ایمان یہ آگیا میم علیف ماں کا کھڑا زبر میم علیف ماں کا زبر میم علیف ماں کا زبر میم علیمان یہ کھڑی یہ جذب آگیا علیف کا علیف ساکن ہو گیا علیف ماں تو علیف کے اوپر ساکن کے عنامت آ سکتی ہے جب علیف کسی لفظ کے ساتھ آ جائے تو اس کے اوپر سکوڑ امت امانی تو نون کی زیر بھی آ سکتے میرال ایمان اگر وقف کرتے ہیں تو ایمان پڑھیں گے اور اگر وقف نہیں کرتے ہیں ایمانی تو اس کے نیچے زیر یہ جو میم کی ہے میم کے علامت ہے یہ آپ کہیں بھی ڈال سکتے ہیں اوپر یہ میم کے نیچے میم کے علامت آگیا آہین کے نیچے آہین کے نیچے آہین کے علامت آگیا یہ یہاں پر ہم نے کچھ علامتوں کی بارے میں پڑھا اور ان چیزوں کو غور سے دیکھیں استادوں کے کاموں کو نقل کریں آپ لوگوں کا ہومورگ کیا ہونے چاہیے یہی تین کمپوزیشن کو آپ لوگ فائنل کر لیں گے اسی کو بہتر کریں آپ لوگ اور جز یہ جو جو مثالیں میں بھیجوں گا نا وہ میں کچھ اعراب وغیرہ بھیجوں گا اس کو دیکھ کے اعراب کی پریکٹس کریں یعنی پیش کیسے بنتا ہے پیش کی پیش کو دیکھ کے پیش کی پریکٹس کریں زبر کو دیکھ کے زبر کو پریکٹس کریں اس طرح اعراب کی دیکھیں ایمان کا حمزہ اوپر ڈالا ہے لیکن اس کی زیر نیچے لفظ کے نیچے ڈالی ہے تو اس طرح ٹھیک ہے اگر ایمان ایسے ہوتا تو غلط ہوتا زیر نیچے ہے نا تو اس لیے وہ ایمان ہی پڑھے گا اگر سے حمزہ ہوتا ہے یہ جس طرح آپ کا یہ ہا ہوتا ہے اس کی طرح تو یہ آپ نے کرنا ہے اس کو دیکھیں اور جو میں کام بھیج ہوا ذرا اس سے اعراب کو نقل کرنا سیکھیں اعراب کو سیکھیں اور ان تین ترقیبوں کو آپ لوگ دوارا نکھتے ہیں اور کوئی کام ہوا تو وہ بھی انشاءاللہ میں آپ کو بتاتا کوئی سوال ہے آپ لوگوں کا آج ٹھیک ہے جی آج کے لیے اتنا ہی پھر انشاءاللہ آپ سے نیکس سلاس میں اللہ حافظ دیوری بھی انشاءاللہ خیلی لکھنوں میں لگل کیا بھی انشاءاللہ آپ کو